پیشے والے ہیں وہ لوگ کہہ دیجئے صبح کو بس اتنے لوگ کھاتے ہیں پیشے والے دوستان مطرم میں نے دیکھا جب ادھر لیٹ پر کیا گیا تو کافی لوگ کھڑے ہیں لیکن اس لیٹ کی وجہ سے ہمیں دیکھنے کو نہیں مل پا رہا ہے میں سننی ہوں علل اعلان کہتا ہوں زمانے سے نبی کا فائز نبی کا فائز بڑھتا ہے ولی کے آستانے سے نبی کا فائز بڑھتا ہے ولی کے آستانے سے اور مزا لیلے کے کھاتا ہوں مزا لیلے کے کھاتا ہوں میں حلوہ خوب نزدی کیا تجھ کو بھی آتا ہے مزا قبوہ کو کھانے سے آپ لوگ کہیں دوسری طرف تو نہیں گو گئے درہ جانتے ہیں تو کہیے نا میں سننی ہوں علل اعلان کہتا ہوں زمانے سے نبی کا فائز ملتا ہے ولی کے آستانے سے اور مزا لیلے کے کھاتا ہوں میں حلوہ خوب نزدی کیا تجھ کو بھی آتا ہے کیا تجھ کو بھی آتا ہے مزا قبوہ کو کھانے سے اور یہاں 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 ہم نے لگایا یا رسول اللہ کا نعرہ دھوا اٹھنے لگا وہاں نزدیت کے آش آنے سے دھوا اٹھنے لگا وہاں نزدیت کے آش آنے سے اور سمل کر چل یہاں یارو سمل کر چل یہاں یارو کہیں لگزش نہ ہو جائے سمل کر چل یہاں یارو کہیں لگزش نہ ہو جائے خدا بھی روڑ جاتا ہے ولی کے روڑ جانے سے سبحان اللہ سبحان اللہ جاتا ہے ولی کے روڑ جانے سے دوستان محترم ممبر رسول پر حضرت اللہ مفتی فاروق علمہ شفی مسماحی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں یقینا ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم ریگستان سے چشمے کی طرف پر رہے ہیں جیسے ہم دھوپ سے سائی کی طرف پر رہے ہیں جیسے ہم دریا سے سمندر کی طرف پر رہے ہیں جیسے ہم کاتوں سے چمندر کی طرف پر رہے ہیں آپ بیداری کا ماحول پیدا کریں ایک ہاتھ امام حسن کے نام پر دوسرا ہاتھ امام حسین کے نام پر پرنگ کریں اور ایک مردبہ باواز پرنگ کہہ دیں یا رسول اللہ روزہ شاہ امم گمبد خضرہ دیکھو بلد جو دیکھنا چاہو تو مدینہ دیکھو سبحان اللہ جو دیکھنا چاہو تم مدینہ دیکھو اور اس جگہ رب کی تجلی نظر آئے گی تمہیں دل کی آنکھوں سے اگر گمبد خضرہ دیکھو اور میری دیوان کیے شوق میں ہستے جو ہو مجھ کو مت دیکھو میا میرا عطیدہ دیکھو میرا عطیلہ دیکھو اب آئیے آپ کی سماکوں کی پاکستہ دہلیز پر خطاب کرنے کے لئے میں استاد العلماء استاد الاساتزہ استاد اگرامی حضرت علامہ مولانا فاروق عالمہ شفی مصباحی صاحب قبلہ کو پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں دوستان محترم جن کا بیان یقیناً جن کی گفتگو میں جن کی گفتگو میں آپ کو اخلاق نبی جن کی گفتگو میں جن کی گفتگو میں کردار اولیاء ملے گے یقیناً جن کا بیان میار صداقت و شرافت کا آئینہ دار ہوا کرتا ہے آئیے ان کا استقبال پور زور نعروں کے ساتھ کریں آپ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ عرصہ مقدس علماء علیہ سنن حضرت علامہ فاروق علمہ شفی مصباحی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ رسول اللہ